الحمدللہ رب العالمين کوئی جبرائیل کوئی بکائیل کوئی اسرائیل کیا ہے بس ان اللہ و انہوں ایک عمرہ ایک کے لیے ہوتا ہے بہت کے لیے نہیں ہوتا دعا سب کے لیے ہوتی ہے ایک آدمی مرزا ہے اس کی ذات عورت کی ذات جو ہے وہ کوئی اور ہے شادی کے بعد کیا پکاری شادی عورت کی ذات جو ہے وہی رہے گی مرد کی وہی رہے گی یہ طرح شادی کرنے سے ذات بدل جاتی ہے شادی کرنے سے کوئی ذات نہیں بدل جاتی ساری زندگی آئیشہ مندسندی کی کہلائی ہے ہاں بیٹا حافظ قرآن ہے پوری نمازیں نہیں پڑتا اللہ اس کو ہدایت دے کوشش کریں کسی اللہ والے کے صحبت میں لے جائیں حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی والدہ مصر کی تھی وہ مصر سے نہیں تھے دم پڑتا ہے ہماری بریک ہوتی نو بجے پندرہ منٹ پہ اس دوران میں ہتیم میں جا کر دو نفل پڑھ سکتے ہیں تواف نہیں کرتے صرف دو رکعات پڑھ نہیں پڑھ سکتے نماز باقیدگی سے پڑھتا ہوں تلاوت بھی کرتا ہوں لیکن مجھ سے ایک گناہ ہے کہ میں اپنی شاوت ہاتھ سے مٹاتا ہوں توبہ کرو یہ بہت بڑا گناہ ہے اچھا اور اس سے زندگی بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے علاج یہ ہے کہ اللہ والوں کے صحبت میں رہو اکیویں کبھی نہ رہو آپ ایک لڑکی کو پسند کرتے ہیں اس کے لئے کیوں مرا کرو کہ تمہاری بین لگتی ہے ماں لگتی ہے پسند کرتے ہیں تمہیں عمرے کا کیا شوق ہو گیا یعنی آج کب عمرہ لوگ اپنی معشوق کے لئے کرتے ہیں تمہیں خدا کے قابے میں آگے یہ ڈر بھی نہیں آتا کہ میں کس کے لئے نیت کر رہا ہوں ایک آلت ہے لڑکی پسند کرتے ہیں بھی تمہارا نکاح نہیں ہوا تمہارا کوئی ترشتہ نہیں بنا اس سے پسند کرنے سے کیا ہو جاتا ہے کسی کے گھر جائیں تو اس سے واپسی پر واپسی پر بھی ہو ہی السلام علیکم ورحمت اللہ ایک السلام حاضری کا ہے ایک جانے کا